اپورٹن بات ہے جو امیجیٹلی آپ کو پتا ہے کہ کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کی اس طریقے سے جو فورن ریزرب کی پوزیشن ہے وہ تو کمپیرٹیو بہتر ہے امیجیٹلی آپ کو انجیکشن نہیں چاہیے بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو ایکسٹرنل جو ضروریات ہیں وہ نہیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس میں جو آپ کی خبر ہے کہ جو ایک پروپوزل جو ڈسکسن میں ہے کہ کسی طریقے سے جو اینجی سیکٹر کے اندر جو انویسمنٹ ہے جو کرزے ہم نے لیے ہیں کرزے لے کر کے جو پاور پلانچ لگائے تھے اس کے حوالے سے جو کرزہ ہے اس کی ریسٹرکشن کی جائے اس کی جو ادائیگی ہے اس کو موخر کیا جائے تو یہ کتنا سیریس پروپوزل ہے اور اگر اس پر عمل درامت ہوتا ہے تو ڈریکٹلی اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی جو اوورال اکنومک سے چھوٹا ہے دوہزار انیس میں پی ٹی آئی کی حکومت کے ٹائم پہ پاکستان نے ورلڈ بنگ کے ساتھ ایک پولیسی میٹرکس پہ اتفاق کیا تھا اس میں جو پاکستان کے بجلی خریدنے کے معایدے ہیں مختلف پاور پروڈیوسرز ہیں جس میں چین کے بھی ہیں ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز بھی تھے کچھ ایک آدھ اور بھی فورن انویسٹرز تھے تو ان کو ری نگوشیئٹ کرنا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی یہ اگریمنٹس تھے یہ جو ہیں یہ فیور کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں جو پاور پروڈیوسرز ہیں اور جو بائر ہے جو گورمنٹ اف پاکستان اور ایڈ ڈی ایڈ اف دی کنزیومرز ہیں ان کے جو انٹرسٹ تھے وہ پروٹیکٹ نہیں کیا گئے تھے تو اسی کانٹیکس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی اے کے ٹائم پہ ہی تقریباً چالی سے زیادہ جو اس طرح کے معاہدے تھے ان پہ نظر سانی کی گئی اور حکومت کا دعویٰ تھا کوئی بیس سال کے عرصہ میں تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو ارب روپے کی سیونگز ہوں گی جو ٹرانسلیٹ کریں گی رفلی کوئی ون روپیز پر یونٹ میں اب جو سب سے بڑا الیفنٹ ان دی روم ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان انرجی کے کانٹریکٹس ہوئے تھے دو ہزار چودہ آنورڈز اس وقت اکیس ایگریمنٹس ہیں یا اکیس پاور پروجیکٹس ہیں جو چین نے پاکستان میں لگائے ہیں انڈر دی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ان اکیس ایگریمنٹس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ اکیس ارب ڈالر ہے اور اکیس ارب ڈالر میں تقریباً پانچ ارب ڈالر کی ان کا اپنی انویسمنٹ ہے اور سولہ ارب ڈالر یا ساڑھے پندرہ ارب ڈالر کے کرزے لیے ہوئے انہوں نے اب اس میں جو آٹھ پروجیکٹس ہیں جو آپ کے رینوبل انرجی کے جس میں زیادہ ونڈ کے ہیں ہوا سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے ان کی مالیت کوئی زیادہ نہیں آٹسٹینڈنگ امونٹ کوئی چالیس کروڈ ڈالر ہے اصل جو بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے کول بیس پاور پرانٹس ہیں جو چین نے پاکستان میں لگائے ہوئے اور کول کے بعد ہائیڈل کے ہیں تو میجر جو ان کی ریپییمٹس ہیں ان کی آ رہی ہیں اب یہ جو کرزے لیے گئے تھے یہ جو ایک سٹینڈر ڈیک ریٹ ہوتا ہے لندن انٹر بینک آف ریٹ کوئی پانچ ساڑھے پانچ پرسند آج کے پاس کی ڈیٹ میں ہے اس کے اوہر اور اب آف کوئی ساڑھے چار فیصد وہ تھا کوئی رفلی مختلف ٹائم پہ مختلف اس کا ریٹ ویری کرتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو ایکریمنٹ سائن کیے گئے یہ اس کے اوپر جو کرزہ لیا گیا تھا اس کے اوپر جو سروسنگ تھی پہلے دس سال کے پیریڈ میں کرنی تھی یہ فرنٹ لوڈڈ ہو گئے اس کی وجہ سے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑی وجہ یہ اس کے ساتھ ہی چونکہ پاکستان کی اکانومی گروہ نہیں کر رہی تو بجلی کی خپت میں کمی ہو رہی ہے تو بجلی کی خپت میں کمی ہو رہی ہے تو ان کو آئیڈل کے پیسٹی پیمٹس جا رہی ہیں اب آئی ایم ایف کا پاکستان کی اوپر دباؤ ہے آج سے نہیں کافی عرصہ سے ہے دوہزار انیس والے پروگرام کے تحت بھی انہوں نے دباؤ ڈالا پاکستان کے اوپر دوہزار تئیس والے پروگرام اس کے تحت بھی اور اب پھر ان کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ پاکستان جس ایک دلدل میں فنس چکا ہے جہاں پہ بجلی کی قیمت اب اتنی ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کے لئے افورڈیبل نہیں رہی تو اس کا ایک ہی ہے حالانکہ چین کے ساتھ جا کے اپنے مائدوں کو ری نگوشیئٹ کریں تو ابھی جو پروپوزل بنایا ہے گورنمنٹ نے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو کرز واپس کرنا ہے جو کہ گیرنٹیڈ کرز ہے ڈائریکٹلی سوفرن لون نہیں ہے یہ چین کے انویسٹرز انہوں نے کرزہ لیا ہوا ہے اس میں وہ یہ کہا رہے ہیں کہ جو سروسنگ پریڈ دس سال کا ہے اس کو بڑھا کر اب پندرہ سال کر دیجئے اسے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی سالانہ تقریباً دو اشاریت دو ارب ڈالر دو اشاریت تین ارب ڈالر کی ری پیمٹس ہو رہی ہیں اس ڈیٹ کی تو اس میں کوئی ساڑھے پانچ سو سے لیکے ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالر تک پر اینم اس میں کمی آئے گی جب اس میں کمی آئے گی تو حکومت کا یہ خیال ہے کہ تین روپے فی جونٹ بجلی کی قیمت کم ہو جائے ایک سائیڈ پہ آپ کی ری پیمٹس میں کمی ہوگی سالانہ ہافہ بلین ڈالر اور سازی تین روپے فی جونٹ کنزیومر کو بھی فائدہ ہو گیا لیکن اس کا ایک نقصان ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اپ فرنٹ تو پیمٹس کم کر دی تو اس کا جو ایکسٹینشن ہے پانچ سال کی مانگی ہے جو دوزار پیندیس میں کرزے واپس ختم ہونا تھے وہ دوزار چالیس تک چلیں گے تو اس کے اوپر اوور این ابوو جو اگزسنگ ساڑھے پندرہ ارب ڈالر ہے اس کے اوپر ایک اشاریہ تین ارب ڈالر پاکستان کو اضافی دینا پڑے گا اب تو یہ ہو گیا پاکستانی سیٹ کیا چین اس کے لیے تیار ہے میرا خیال ہے کہ چین اس کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں ہوگا میرے گئی سوال تھا کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے اٹیمٹ کی کوشش کی کہ یہ جو آئی پی پیز والے معاہدیں ان کو ری اوپن کی جائے ری نگوشیٹ کیا جائے لیکن چین باقی طرح سے ہمیں فسیلیٹ کرنے کے لیے شاید تیار تھا لیکن ان کے لیے یہ چیز ریڈ لائن ہے but چین also you know understand کہ پاکستان کی اکنومک سیچویشن کیا ہے اور وہ نہیں جائیں گے کہ دارے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوں اور پرائم نسٹر کے اس دورے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایسن اقبال صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے پھر عصاب دار صاحب بھی پاک چینہ سٹیٹیجک ڈائلوگ ہوا اس میں اٹلیس جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں as usual آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی پوزیٹیوٹی تو ہے کہ بے شک بشام میں جو انسیڈنٹ ہوا باقی جو معاملات ہیں again چینہ نے ری ایٹریٹ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعاون کرتے رہیں گے but کس حد تک یہ کریں گے کتنی گورنمنٹ optimistic ہے given کہ چین ویسے تو آپ کو ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ایپی پیز کی معاملے میں شاید وہ تھوہا سنسٹیو ہیں اور اس کو ری اوپن نہیں کرنا چاہتے دیکھیں یہ اس کے اوپر چائنہ جو ہے بارہا وہ کہہ چکا ہے یہ جو اٹمٹس تھیں پی ٹی آئی کے ٹائم پر ہوئیں پی ڈی ایم کے ٹائم پر چائنیز جو ہے وہ اس کو ری اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں پہ ان کے پاس نگوشیشنز کی جو ہے وہ ونڈو بہت چھوٹی ہے ماضی میں بھی جب بھی اس طرح کی پرپوزل سامنے ہیں تو میں نے اس وقت چائنیز امبیسی سے رابطہ کیا تو ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں پاکستان کی تو سالانہ جو وہ سیونگ اگر گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے اس کا مطابق پچاس ارب روپے کی سیونگ ہو جائے گی ایس پر دی گورنمنٹ اسٹی میٹس یہ چائنیز کا خیال ہے پر ان کا کہا کہ اگر جو پاور ڈویجن ہے پاکستان ہے اپنی جو انیفیشنسی ہے پاور سیکٹر کی جو چوری ہے اگر اس کو کنٹرول کر لے تو سالانہ جو سیونگ ہے وہ ساڑھے پانچ سو ارب روپے کی ایک سائیڈ پہ پچاس ارب ہے اور ایک سائیڈ پہ ساڑھے پانچ سو ارب ہے تو چوائیس کیا ساڑھے پانچ سو ارب ہون چاہیے یا پچاس ارب ہونے چاہیے تو یہاں پہ جو کویسٹن آرائز ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ جتنے بھی معاہدے ہیں یہ پاکستان کو فیور نہیں کرے اور میں نے اس وقت سب سے پہلے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہ حکومتے پاکستان کو پاکستانی سارفین کو سپورٹ نہیں کرتے اس وقت ہم پہ کرٹیسیزم ہوتا تھا کہ آپ سیپے کو کرٹیسائز کر رہے تو آج اس وقت جو باتیں ہم چند سال پہلے کر رہے تھے وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں